مولا دم بڑھ جاندہ نے راہ پیڑنگیا جبوں پہتے سے مولا دم بڑھ جاندہ نے ہی راہ محمد دار دریان الہی ہر دم بڑھ جاندہ نے ہی راہ پیڑنگیا جاندہ نے ہی راہ ہی گدرے پوچھتے ہیں تو انہیں دردنا کیوں رونا ہے وجہ کیئے اینی گھمت دینا درد کہاں لگا بابا جی اپنی راہ لگو میں نو کو جنا پوچھو میں نو میرے آلت رہن جا کہاں نہیں تنی دیر تک تو دس سے نا میں تو جانا نہیں بچہ رو کہاں دا بابا جی پھر سنو سنو میں اپنے کارج بیٹھا سا تھے میری ماں نے آنٹی بکان واستر چلے وچہ آگ باری موٹیاں موٹیاں لگنا لاؤکیاں جلائی لیکڑیاں نو آگل نہیں لگی مہ定 بڑی کوشش کی تھی لیکڑیاں نو آگل لگ جائیں پر لکڑیاں بڑیاں آگل نہیں لگی میری ماں نے کی کتا ہوا بڑیاں بار کٹ لیکڑیاں لکڑیاں انہوں آگل لائی پھر لگی پھر بڑیاں لکڑیاں رکھی چھوٹے چھوٹے درد آگیا میرے نگ جن لے آگئی بہتر دمال احیاء حسان و نیتا سے دکانوں اوپنی دلال ہمارے بہتران حضرات نیوکار جنگوں درد میں رہتے ہو تو کرو میرے مجھے آقا کریوں صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری راہ ربے کائناتی بارک کھلو اعبادت کرنے لو کو میرے آقا ہے سلام نبیان دے امام اللہ دے پیارے مابو لیکن جدو قیام دی حالت کھلو جانے حضرات عائشہ فرمانیان لو کو میرے آقا ہے پیارا میں چکرم آ جانے میرے آقا جے رکھو کر دلتے ساری راہتے ہو جانے جے سجدہ کرنے آقا لمبا سجدہ میں نے انجل آگراج میں آقا دی روپ پر بارک کر گئے ایک نیو میں آقا کیتی سوڑیاں کسی اللہ دے مابو بابت انہوں کو کرنا پڑا ہے ساری ربیاں تو تعدہ مقام آلا لیکن سوڑیاں انہیں عبادت کر دے ہو پیارا میں چکرم آ جانے آتا راہت کا تو خرمان دے سوڑیں راہت کا کچھ حصہ راہ کر لیا کر سوڑیا آیا کائنات دے سو تسری انا کو دیکھیں ہوں آتا ساری ساری رہاک پھلو ربی بابت انہیں کیوں کر دے ہو بجا پیارا کر لیا تسری سے مصور میریات علیہ السلام نے فرمایا میعائشہ کمی دا سوال کی تائی میعائشہ تو نہیں چاندی میں اپنے اللہ دا شکر گدا پڑا 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 میں رب دا شکر گدا پڑا پڑا جاؤں لوگوں کو اور کرے ہوں میرے آفادی سنت عبر صحابہ بھی عمل کر دے رہے حضرات جی وکار تو عجو کرو صحابہ اکرام کیسا عمل کر دے رہے وضوح کر لینا حضرت عمر حروق عدی اللہ تعالیٰ وضوح کر لینا نمائے سے کھلون لگنا لگتا پندام ہو جانا اسے سوالاتا حضور بجا دیئے جدوں دوسریوں جہارتے تنبیہ لوگوں کی تیانتے جب جبے تو دردے میں لیکن جدو نواز اچھ کھلو لے کھاٹا جساں پہ دے چیرے دران سرد پہ جانے جساں سے کفا بھی تاری ہو جانی فجا بیان کرو فرما دے میں بھی لیو میں لگتا پندی بارگج جدوں بجوں کر کے کھلو جانے میرے دل جدار دے پیتے کوئی ذلتی نہ ہو جائے رابتہ مجھے امام بڑ گیا پیتے کتا ہی نہ ہو جائے رابتہ بارگج کھلو لے شہنشاہ دی بارگج کھلو لے کوئی سوستی نہ ہو جائے کوئی غلطی نہ ہو جائے حضرات عزیبہ کار توجہ کرو ہونا دے تیلے چھے فکر ہے کہ رب کائنات ساڑی برشش فرما دے حالانکہ صحابہ اکرام دا مرتبہ انہا حال ہے کہ آج جدہ کوئی مفتی محدث مفکر ہوئے کوئی گوست کتب ابدال اتاد ہوئے کوئی وقت دا امام ہوئے صحابی دے نبی پاک دے ادنا سے حابی دے پیران دی تو ادنوں ہی نہیں ہو دا مقام پاک جیڑا مقام اسے حابی دے لیکن پھر بھی رابطی بارگج اپنے آپ موقع میں سراپائی اجز بنا کے پیش میں لیکن اسانکدی دہو نے کیتا دراتے نظارتے جو کرو اسانکدی حالاتے آدھانوں پر کے دیکھو دے الات کسی بیکھلو آج تک اسانکدی دہو اور نے کیتا بندہ بندے دا گہری پرہا پرہا دا گہری قتل و غارت ہو رہی ایک چھوٹے چھوٹے چگڑے دوں ساتھیاں تک جنابے والا ساتھا تک ساجی بناب کشمنی چل دی تدھی گوھر نے کیتا میرے آقا سلام نے فرمایا اوہ جنابوں اوہ پلوان کنوں کے اندھے غلام مرد کردنے سونے پیلوانوں کے جنابنا دانچ کسے دو فرنو بچھار دے شکستہ دے دے میرے آقا فرما اوہ پلوان نہیں جنابنا دانچ جا کے کسے دو فرنو بچھار دے سونے آپ پیلوان کنوں نے میرے آقا فرمایا اوہ پلوان ہوئے جناب پدلہ لہن کی تاکت رکھائے پھر معاف کردے پیلوان کنوں جناب دوسرے کنوں پدلہ لہن کی تاکت رکھدہ ہوئے انہوں معاف کردے اوہ پیلوان ہے قدید تُساں سوچے ہیں کہ ساڑھی چیتے نگراز کی ایسی آپ جاگتے در انسلہ کریے انا پرستی ساڑھے بچھ بڑی ہے اسی کسے دوسرے بندے نمو لانا پسند نہیں کر دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک جان دیا سب تو پہلا کم ہی اور خوبت نے پائی چارے دا کیتا ہے انسار تے معاجرین سے آبا اکرام دا گاٹھ جوڑا پسند کیتا ہے کسے کارے گھو رہے تھے کسے گھو رہے نکارے تھے کسے عربین ورمی تھے کسے عربین ورمی تھے ساڑے بڑا پر انسلام دی نظر ہے المسلم واخن مسلم مسلمان مسلمان دا پائی ہے کوئی بڑا پری کوئی کسے 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 ہم دی افراد تو تفریق نہیں میرے مصطفیٰ دمولامہ نے پھر پائی چارے دی مثال کے جو قائم کی تھی جہاں کسے کو دو کمرے نیک اپنے پائی نو دے دیتا ہے جہاں ڈنگر دو انہیں تے ایک اپنے دوسرے پائی نو دے دیتا ہے یہ بنے تھو تک تک کہ جہاں زمینہ دو پیڑی یا ایک پیڑی اپنے پر آدھنا لاتی اگر کسے دیاں دو بیویاں نے تھے ان اطلاق دے کے دوسری بیویاں دنگاہ اپنے اس پائی نو کر دیتا ہے یعنی ایسار تے قربانی نہیں جہاں خوبت تے پائی چارے دا جہاں سے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاکش قائم کیتا ہے جہاں سیاپہ اقرام نے اترے سانو لیتا ہے کہ جو میں ایسا پائی چارا کیتا ہے دوسری میں جو پائی پائی بان کرو گئی مسلمان ایک جسم تھی مانے لیتے جو میں جسم دے کہ حصے نو تکلیف ہوئے پورا جسم حرکتیں چاہ جانگا ہے مسلمان کسے نو تکلیف ہوئے پوری مسلم عمان حرکتیں چاہنا چاہیے دا ایک ناج میں حصی ہے بھی کوئی قرآن پاک جلاوے مسلمانہ دی ساڑھی مسلمان حدومت دکان تک جونٹا تنی رہی کوئی نبی پاک دے مات اللہ خاکے بڑاوے کسے دے کسے دے کھانا تک جونٹا تنی رہی بلکہ آج نا مسلمان ایک یا لکھا کتار دیتا ہے حلاق ٹھیک نہیں تکیہ ہو گیا ہے پھر 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 یہ یہ خاکے چھپ گئے پھر نواتھو کوئی تیری مات ہے یا تیرے پیوڑے خاکے چھپو آگے اگر دیواراتیں چسپ آجتے جانا کمی تکلیف ہوئے گی کی مصطفہ دے جنہاں ماں باپ اپنی جاناں بد پیار کیتا جا ایمان مکمل ہی نہیں ہندہ جنہاں دیر تک اپنے ماں باپ جاناں بد دو دینا پیار نہ کیتا جا کیلے ایمان دی گل کر دے دوسری کبرے تو نہیں جانا اکی علیہ السلام نے کی بول خانا کیامت والے دو لے دے حضرات علیہ وقار تو وجہ کرو اصلا مرنا ہے اصلا جانا ہے موت کیے راب دی بار گیج موت ارض کر دی موڑا جی میں انہوں کا دی قوت گویائی گمی تو میں انہوں نے گل کرانا جڑے لہو اللہ بیٹھ شراب رموشی اٹھ مست جڑے دنیا داری دی کمائی چھوٹ میرے حضرات علیہ السلام نے فرمایا دنیا مردار ہے اور اوہ دنیا داری دی کھچ کر دا کتا ہے جڑا دنیا داری دی کھچ کر دا ہے جی میں مردار دی کھچ کتا جا 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 بندہ مست ہو گیا دنیا دی بیچ وڑتے خوب دین دی کوئی بہچاند ہے حالانکہ رہبانیت نہیں ہونی چاہی دی دنیا میچ رہا ہے کہ سکیری ہونی چاہی دی اگر کوئی ولی بنے تو دنیا جنہیں اولیاء اکرام نے توجہونا دنیا دے کماند میں بیڑے اللہ تعالیٰ دی بار کے اچھ قرب بھی حاصل کیتا ہے بندہ نیر دی کنارے دیتے ہیں بندے کھلوٹے ہونے تو آڈے ایک بندہ نیر چھاڑ مار دا اور دو پر جاندا ہے دوسرا بندہ ہوتے والوے کے نیرے ہی نہیں جاندا تیسرا بندہ افضل کر کے چھاڑ مار دا نیرہ نل ٹکرا کے تیردہ تیردہ پار لابی جاندا ہے تو آٹے نسدیک اونا تینہ میں چھو چنگا کیڑ ہے او چنگا جڑا دوب گیا ہے بولو بول چٹو شایدو او چنگا جڑا دوب گیا ہے یا او چنگا جڑا نیرے ہی نہیں آیا ہے چنگا کون ہے جڑا چھاڑ مار کے پار لگ گیا ہے جڑا چھاڑ مار کے پار لگ گیا ہے مسلمانوں گوھر کرو جڑا بندہ دنیا وچ بڑھ کر دنیا دار بن گیا ہے او بھی چنگا ہوتے والو بے کے رہبانیت اختیار کر گیا ہے چنگا ہوتے والو بھی نہیں جڑا دنیا وچ بھی روئے اللہ دی یاد بھی رہی رہی او مقامِ ولائب کے پہنچے دنیا داری دے کمانو ماننے رب نے دنیا بنائی کا دے واسطہ جڑا رہبانیت اختیار کر لنیا ہے رہبانیت اختیاریاں تھے جو ہوتی ہیں دا کام میں مسلمانوں گوھر نہیں مسلمان بنیاں بیچ بھی روئے پھر فقیلی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعلانِ ربوت کرنے تو پیدا آیا تھا میرا بچپن تو آڈے وچ گدریا لڑتپن تو آڈے وچ گدریا دیڑپن تو آڈے وچ گدریا چاریس آزادی جندگی تھی کتاب تو آڈے سامنے آئے اگر کوئی صفحہ داغ نہ آرہے تو سامنے کر میرے آقاوں نے لوکہیں جو مر نہیں گزاری کفر سے نکلا اسلام اس لیے ہی کافر پھر مل گیا درویش کامل تو بندہ سے بولا ہو گئے بندہ سے علامہ اقبال درویش اللہ حری رحمت اللہ آپ فرمان رہے ہیں مل گیا درویش کامل تو بندہ سے موت ہو گئے سرکار ساری مروں نہ مٹ رہے انہوں نے بچپنوں نہ مٹ رہے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا آدھتا اونا پر گیا نہیں ہویا بلکہ اونا دیا آدھتا میرے مصطفیٰ پر گیا وجو ہے نا اے نبی پاک صاحب علیہ السلام جی زندگی ساڑے واسطہ بہترین نمون ہے اینج گدارو زندگی لوکہ بیچ بھی رہو پر کسی دی زبان پر تو آڈے بارے بیچ کو غلط لفظ نہ آو سوچو بیچار کرو اسی نکینی کی گالت سوچ نہیں ہے تو گال کرتے نہیں تو یہ ساں انہوں تو لے آنے میں پڑھتا ساں پہ آئے ایک بابا جی ہو رہی دنیا تو رخصت ہو گئے اونا ایک باری کتے آکھیا بارش ہوں لگی تکایاں لگے بھئی کٹہ سونا بکتے بارش کٹے سونا بکتے مولا ورائیا کٹے چنگے بکتے بارش ورائیا او مندہ فوت ہو گیا کسی دی خواب ہے چاہاں مجھے سنا بھئی انہوں نے کہا سنا اللہ تعالیٰ نے جنت دے اطاقہ جڑیے پر ایک گال دی پوچھ آج تک ہوں دی کی رابے میں نے پوچھ دا ہے بار بار پہ تم اے آکھیا سونا بارش بڑے جنگے بکتے برائیا میں نے اے دا سونا کیڑا کامکہ دی غلط بکتے کیتا ہے کوئی کمیسہ دا سونا میں صحیح بکتے نہ کیتا ہوئے تو تم اے آکھیا کیوں حضرات دی بکار توجہ کرو اگر بندہ ہوئے اس کے گال نو لے کے چل پوے کہ اسی جو گلہ اپنی زبان جو کٹ نہیں ہے کیا وہ سانو کٹ نہیں ہے چاہیے پہلاں تولانا چاہیے دا پھر بولانا چاہیے اسی معافل سے جانے ہیں آج اسی سارے کٹھے ہوگا جیس میں افلے پاک اچھا گئے ہوں اے جنہیں بندے تُسی آگے ہو انہیں بندے قدی مسیدے جاؤ ہاں نماز پر نماز تک پنجے وقت کسے غیارتی جرتے تو آتے مسلے والوے کی بولو دو صحیح کسے غیارتی جرت ہے تو مسجدے داخل ہوگے نہیں کسے غیارتی اینی جرت نہیں کرے گئے تُسی جو تم اپنے کار نہیں جانا کسے تھے چاہتی ہیں مار مئنے تجیڑا بندہ اپنے کار پنجے وقت جا کے نماز پڑے ارطا دے کارج جا کے نماز پڑے کسے غیارتی اینی جرت نہیں ہوتھے جا کے دوبارہ پھیرا پاچ کسے باج اقیدہ دی جرت نہیں مسلے تا جا کے کھل ہو جائے کہ جاتا ہوں تُساں جانا ہی نہیں تُساں قد یہ سوچے ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جان وہ جب ایک نماز مترک کرے رب کائنات بلانا جہنم درمیان میں دروازے تلکھ دینا ہے قدی تُساں سوچے قدی تُساں سوچے نہیں قدی تُساں سوچے نہیں فکر بھی نہیں آئے خاص کر نوجوان طبقہ جڑ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جلسہ سنوا ستا تُساں سرکار پر ذکر نال جی تو انہوں نے انہیں محبت ہے کہ جو سرکار فرمایا اس کامنال تو انہیں محبت کیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آکھان دی ٹھنڈا کے جیڑا بندہ تے نماز پردہ ہے وہ میری آکھانی آکھانو ٹھنڈ پچاندہ ہے تے جیڑا نہیں پردہ تسو میرے آکھال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو دے واسطے پریشان دینے کے نہیں بولو وہ نے ٹھنڈ پچائی ہے بلکہ سیکھ پچائی ہے ٹھنڈ نہیں ٹھنڈ کے تو پچائی ہے تو نماز پڑی اس واسطے سانو چاہی دے مسجد اچھ پنجے وقت جائیے پنجے وقت جا کے نماز پڑی ایک تے بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے سے بندے دے بھوئے دے کونی نیر لنگ دی ہوئے تے پانجے وقت بھوئے دے ناوے سیابا نو پچھاو پیرے گلاموں وہ دے جسم تے میرے رہ جائے انہاں کا حضور نہیں فرما دے جڑا پانجے وقت نماز پڑے وہ دے جسم تے گناہ جیڑا پندہ پنجے بقت نمازی ہوئے انہوں پیٹ دی مماری لگتی نہیں وہ شرط ہو دے وقت اللہ تعالیٰ دی یاد دل ترک کے خلوص نہ نماز پڑے اے نہیں لوگ کون دخواوے وقت پڑے جا جڑیاں دخواوے دیا نمازانے کیا مطالعہ انہوں توڑے مو دماغ دیتی ہیں جانے ہیں دخواوے دی نہیں اللہ تعالیٰ دی رسول یاد کرے انہ دی محبت دل ترک کے نماز پڑے جدو نماز پڑے گا اللہ تعالیٰ انہوں شفاہ بھی عطا فرمائے گا پھر اصلا قرآن پاک دی قدی تلاوت نہیں کی تھی کننے بندے انہوں نے قرآن پاک پڑ دیں میرے کوڑے بندہ جمعہ پڑھ نماز تے ہوں گا سی بابا منہوں نے کہا شاہ جی میں پڑے اپڑے حقوائی نہیں منہوں ککھ نہیں ہوں گا میں کہا تمہیں جی کرے کر سویرے سویرے اٹھے آتا سویرے جاگا آ جاندی انہوں نے سویرے میں اٹھتا لوں میں کہا تمہیں جی کرے کر مسیتے جایا کر انہوں نے مسیتے جاگے کرنا میں انہوں نماز نہیں ہوں گی میں کہا جاگے بہر روی کر وضو کر کے انہوں نے وضو تا طریقہ بھی نہیں ہوں میں کہا پھینٹے کریا کر پھر جایا کر پندے تھا کسی تھا انتظار کرے کر جیڑا بندہ ٹوٹی تے آنکے وضو کرے وضو کرے وضو کرے جو میں وہ کر دا انہوں نے تمہیں کر دا ہوریắوڈی تنہو جا جا جان انہوں نے مکرم وسیتے جاگے بہر روی neu جیڑا بندہ نماز پڑھ دا ان注یں تمہیں نہیں تلئی ان دр فیر میں کہا پھر بیخ ہے جماعت کا انتظار کرتا جان صرف ہر تنگ جو میں بندے نماز پڑھ دے انہوں نے تنگیر مص Düتے منشوں کسی قسم کو انج کا انجر دے موسیقی